آسام میں این آر سی کے مسئلے پر گرما گرم بلکہ بہت حد تک نفرت انگیز سیاست کا سلسلہ جاری ہے آج ہمارے ساتھ ہیں حریش راوت جو آسام میں کانگریس کے انچارج ہیں اور اترا کھن کے سابق وزیرالہ رہ چکے ہیں ہم ان سے بات کریں کہ این آر سی کے مسئلے پر ان کی پارٹی کس طرح چیزوں کو دیکھ رہی ہے دیکھیں این آر سی is a کانگریس بیوی it is a outcome of آشام ایکارڈ logical outcome اور جو این آر سی کی پروشیس ہے وہ ایک ترپکشی سمجھوتے کہتا ہے ڈاکٹر منوان سنگھ جی اور ترون گوگوئی جی کے سمجھ میں پرارم ہوئی اسی پرچیست کام ہمارے سمجھ میں فائنلائز ہوا جو فائنل ڈاپٹ سمیٹ کیا اس میں چالیس لاکھ لوگ باہر رہ گئے سوائم این آر سی کے کارڈینیٹر ہجیلا نے مانا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جنیون انڈین سویٹیجن ہیں گرہ منتی نے کہا پارلیمنٹ میں جنیون انڈین سویٹیجن ہیں ان کو ایک اوثر اور ملے گا وہ لوگ جو ہے این آر سی پروشیس کے طاعت ارجی لگائیں گے اور اس کی جانس ہوگی اس کے بعد تب جا کر کے جو بچ جائیں گے وہ ٹائبنل کے سامنے جائیں گے then the process of law will start اور یہ تائے ہوگا کہ کون کون لوگ اس میں سے illegal migrant ہیں ان فورچنیٹلی بی جے بی has start thought their plan to take the political benefit of this 40 lakh people being left out of nrc تو انہوں نے دیش بر میں کہنا سروع کر دیا amissa نے کہنا سروع کر دیا کہ ہم نے 40 لاکھ گھس پیٹی ہے پکڑ ڈیئے ہیں اور ان کو ہم نے باہر کر دیا کر رہے ہیں اور اس کا راجنی تک فائدہ تھا کہ ایک دھرووکان دیش کے اندر بنایا جا سکے supreme court کہتا ہے کہ final process جو ہے claims اور counter claims ڈاہر کرنے کی پچیس تاریخ سے انہوں نے سروع کروائی ہے that process is still on still on still on matter is before supreme court لیکن amissa now supreme court سے بھی بڑے ہو گئے ہیں وہ 40 لاکھ لوگوں کو گھسپیٹیا صدی کرنے پر تولے ہوئے ہیں تاکہ راجنی تک فائدہ اٹھایا جا سکے اور آپ تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایک arab لوگ جو ہے دیمک ہیں اور ان کو پچیس پچیس کروڑ چلو دھانیباد ہے پچیس کروڑ لوگ ان کو انشان دکھائی دیئے ہیں چیزیں اتنی کلیر ہیں پھر بھی رولنگ پارٹی کے جو پریزیڈنٹ hamishah وہ ہر جلسے میں ہر جگہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ان کو بھگانا ہے یعنی بھگانا ہے تو کیا نکلے کر یہ کچھ نہیں ہے وہ اس کو پولٹیکل ایجنڈے کا پارٹ بنا کر پولرائیزیشن کروانا چاہتے ہیں ان کے پاس لوگوں کو بتانے کے لئے کوئی اچیمنٹ نہیں ہے بہت سارے سوال اوٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اس میں سے رفیل میں روپے کی لوٹ سے لے کر کے دوسرے جو بینک گھٹالے ہیں سب چیزیں کھڑی ہو گئی ہیں ان کے لئے جواب دینا کٹھن پڑھ رہا ہے اس لئے جو ہے گھشپیٹیوں کا سوال کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ سوشائیٹی گھشپیٹیا گھشپیٹیا ڈسکرد کرتی رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ سارے چار سال میں آپ نے بارہ سو لوگوں کو خدیڑا ہے ہم نے ہم نے چوراسی ہزار سے زیادہ لوگوں کو خدیڑا ہے دس سال کے اندر تو گھشپیٹیوں کے خلاف کاروائی ہم کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں لیکن ہم ہم چیزوں کو پولٹیکل رنگ نہیں دینا چاہتے بھاجوا جو ہے اس سے پولٹیکل فائدہ اٹھانا چاہتی ہے ان چالیس لاگ لوگوں میں جو بھارتی ہیں جو جنیون انڈین سیٹیجن ہیں کیا یہ ان کا اپمان نہیں ہے کیا آپ ان کو گھشویٹیا کہہ رہے ہو گھالی ہے سر اس مسئلے پر آپ اور کہیں جو اسام کی ایک ریجنل پارٹی ہے اے اے ایو ڈی ایف وہ بھی کہیں ایک ساتھ سمان کھڑے نظر آتے ہیں تو کیا آئندہ کبھی اس طرح کے چانسز بنیں کہ آپ اس اس اسیشو پر ساتھ میں لیکھیں پروٹیکشنز جو شنسیبل پرشن ہے وہ اے اینارسی کی پروسیس کے لوجیکل کنکلوجن کو چاہتا ہے وہ ہو کر کے مگر جہاں تک رہا کسی کے ساتھ ایک ساتھ مل کر کے کام کرنے کی ہمیں کوئی جروت ہی نہیں ہے ہماری پارٹی گراس سوٹ لیبل تک ہے ہم نے جگہ جگہ اے اے اینارسی سائتہ کیندر کھول کر کے رکھے ہیں ہم نے ہیلپ لائن ڈیبلپ کر کے رکھی ہے ہم نے لائیرز کا پینل بنا کر کے رکھا ہے جو پیلت لوگ ہیں ان کو مدد پہنچانے کے لئے تو ہمیں ہاں لوگ جو یہ جسہ میں کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھی دھنیواز دینا چاہتے ہیں لیکن ہم کو کسی کسان اس میں مل کر کے کام کرنے کی جربت نہیں ہے ہم اپنے لیبل پر کر رہے ہیں دوسرے لوگ اپنے لیبل پر کریں یہ بات گڑ بندن تب بھی پہنچ سکتی ہے دیکھیں گڑ بندن کا ابھی کوئی سوال نہیں ہے چناؤ بھی دور ہیں کوئی سوال نہیں ہے اور ہم میرے میرے سامنے اس میں بہت سارے اور دوسرے ایجنڈا ہیں اور جس میں چناؤ آئیں گے سب دیکھیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی گڑ بندن کا کوئی سوال نہیں ہے یہ تھے حریش شاوات جی جنہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ آسام کے مسئلے پر صرف اور صرف سیاست ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی ای ٹی بھارت سوہے لختر ڈلی